جشپور جلے کی لودام پولیس نے جھارکن سیما پر لگے بیریر میں گروار کو ایک ٹرک کی چھانبن کی تو اس میں چالیس مویشی پائے گئے یہ مویشی اڑیسات سے لات کر جھارکن کے لوہر دگا لے جایا جا رہا تھا بہرحال پولیس کو دو اروپی کو گرفتار کرنے میں سفلتہ ملی ہے جبکہ دو اروپی فرار بتائے چاہ رہے ہیں بلاسپور کے رتنپور ایستیت کالیج میں ناوالک سے چھے چھار کا معاملہ سامنے آیا ہے گروت کرنے پر یوک نے اس کے پٹائے کر دی گھائل کشوری نے اس کی شکایت رتنپور تھانے میں کی ہے اس پر پولیس نے جور مدرس کر اروپی کو گرفتار کر لیا ہے رتنپور چھتر کی رہنے والی سترہ ورسک کشوری نے چھے چھار کی شکایت کی تھی دھمتری جلے کی بورائی تھانا پولیس نے گانجہ تسکروں کے خلاف بڑی کاروائی کی ہے یہاں پولیس نے دو گانجہ تسکروں کو سات لاکھ کے گانجے کے ساتھ گرفتار کیا ہے یہ لگزری کار سے گانجہ رکھ کر اڑیسہ سے دلی جا رہے تھے مگر پولیس نے انہیں راستے میں ہی پکڑ لیا ریپور سے لگے دھرسیوہ میں بے ترتیب ڈھنگ سے بنے سکس لائن اور اسی کو ساکرہ میں پارکنگ بنانے سے گروہار کو پھر بڑا حادثہ ہوا ہے یہاں بائک سوار دو لوگوں کی موت ہو گئی تید رفتہ ٹرک نے بائک سوار پتا پتری کو جوڑا ٹکر مارتے ہوئے بائک کو کافی دور تک گشیٹ کر لے گیا جسے پتا پتری کا شریح کئی حسطوں میں بڑھ گیا سکس لائن مدکوں کے خون سے رنگ گئی بیلاسپور کے سیگٹی تھانا چھتر میں چلتی بائک میں آگ لگنے سے چھتر میں ہڑکم مج گیا اس گھٹنا میں بائک سوار بال بال بچے آس پاس آگ بجھانے کا انتظام نہیں ہونے سے بائک پوری طرح سے جل کر خاک ہو گئی دھرسیوہ میں کار میں آگ لگنے سے چھتر میں ہڑکم مج گیا حالنکی اس گھٹنا میں کوئی جنہانی نہیں ہوئی ملی جانکاری کے مطابعت ایک کار سوار نے ریپور بیلاسپور ہائیوے کنارے سرویس روڈ پر اپنی کار کھڑی کی اور وہاں ہوتل کی طرف گیا تھا کہ اس کی کار میں اچانک آگ لگ گئی آگ ازنی تیجی سے فیلی کی کچھ ہی دیر میں کار جل کر خاک ہو گئی بالو جلے کے ڈونڈی بھانو پرطاپور مکھ مارگ میں ٹرک اور بس کے بھی جولہ ٹکر ہو گئی ہاتھ سے میں بیس سے ادھیک گھائل ہوئے ہیں جن میں سے تین کی اسطھیتی گمبھیر بنی ہوئی ہے گھٹنا کے بعد ٹرک میں فسے ویکتی کو کڑی مشکت کے بعد باہر نکالا گیا سبھی گھائلوں کو سامودائک سواستر کے ان ڈونڈی میں اپچار کرنے کے لئے بھرتی کیا گیا ہے دھمتری جلے کے کورے گاؤں تھانا چھتر کے املی پارہ جنگل میں ایک دلہن کے لباس میں یوتی کی لاش ملی ہے گروہ کو جنگل میں گئے ہوئے چروہے نے یوتی کی لاش ملنے کی جانکاری پولیس کو دی سوچنا پر پولیس موقع پر پہنچی یوتی کے چہرے کو کچھلا گیا ہے جس میں کیڑے لگ چکے ہیں وہی یوتی کے کپڑے بھی اپتی جنگ خالت میں ملے ہیں آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ یوتی سے دوشکر میں کے بعد اس کی ہتھیا کی گئی ریپور کے انٹین کرائیم ایمام سائیبر یونٹ انترکت گھٹیت نارکوٹک سیل کی ٹیم نے مقبیر کی سوچنا پر خمار تھانا چھترہ انترکت بیٹی ہے گراؤنڈ کے پاس کچھ وقتی کار میں اپنے پاس درگ رکھ کر بکری کرنے کی فراک میں کھڑے سورہ اگروال نیوانسی ریپور آکاش بھارت دواج اون گوراو سہگل نیوانسی دلی کو پکڑ کر ایک لاکھ روپے قیمت کی دس گرہم ڈرگس وہ پانچ لاکھ روپے قیمت کی ماروتی سیاچکار کو جبت کیا ہے رادنان گاؤں جلے کی چکھلی چوکی پولیس نے مقبیر کی سوچنا پر آٹیو بیریر گرام رامپور خاتو ٹولا کے پاس ناکہ بندی کر ناکپور کی اور سے آ رہی سی بی جیڈ موٹا سیکل سوا دیپک کمار گپتا و چترکانت راجپوت کو پکڑ کر بھلائی سیکٹر پانچ نیوانسی تسکر ویویک سونا اوہ ویویک ہڈی کو پکڑ کر نو لاکھ سینٹالیس ہزار روپے کا سینٹالیس گرام براؤن شگر نگدی نبی ہزار روپے ایوان تسکریبی پریوکت بائک سہت کل دس لاکھ ساٹھ ہزار کا مال جبت کیا ہے رائیگر کی کوتوالی تھانا پولیس نے تھانا چھتر میں سیکس ریکیٹ کا ہوا بھنڈا پھوڑ کیا ہے بیوٹی پالر کی آر میں چل رہا ہے سیکس ریکیٹ جس میں تین یوک اور تین محلاؤں کو پکڑ کر کوتوالی تھانا پولیس نے کاروائی کی ہے رازدانگاؤں نگر نگم میں گروہر کو سامانے سبھا کی بیٹھا کھوئی اس بھی جمکار ہنگامہ ہوا اتنا ہی نہیں دیکھتے ہی دیکھتے کانگریس پارشد نے بھاچپا پارشد کو تھپا جڑ دیا دراصل بھاچپا پارشد گگان آئچ نے نگر نگم میں گاڑی خریدی میں گڑھڑی کا آروپ لگایا جس پر کانگریس پارشد سنتوش پلے نے بتایا کہ جس گاڑی خریدی میں گڑھڑی کا آروپ لگایا جا رہا ہے وہ پور میں بھاچپا کارکال میں خریدی گئی ہے اس کے بعد بھی اکتیقت آروپ کو لے کر کانگریس پارشد نے بھاچپا پارشد کو تمہچہ جڑ دیا لازپور جلے میں سیرگٹی تھانر چیتر انترگت گرام ہردی کلا میں گنڈا گردی کر پارنگھا تک حملے کے آروپیوں کو پولیس نے پکڑ لیا ہے جن کے کبجے سے ایک نگ بٹندہ چاکو کو جبت کیا گیا ہے ہردی کلا نیوازی کرنڈ درو نامک یوک نے گاؤں کے ہی امن ساہو منیش ساہو ستتو ساہو دوارا 13 اگس کو پارنگھا تک حملے کا جان سے مانے کی دھمکی دے کر مارپیٹ کی شکایت درج کرائی تھی بلاسپور کی تار بار پولیس نے مقبیر کی سوٹنوں پر آٹو سے نشیلی دوائیوں کے ساتھ تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے گھیرہ بندی کے بعد نشے کا جکھیرہ برامت بھی کیا ہے برامہ نشیلی دوائیوں کی قیمت ایک لاکھ روپے سے ادھیک ہے پولیس نے آٹو کو بھی جبت کیا ہے بلاسپور کوٹا رتنپور مارگ استھیت بھیسا جھار نرسری کے پاس میڈرہ پارا کے آس پاس کے جنگلوں سے چیتلوں کا شکار کرنے کی گھٹنا سامنے آئی ہے ون وکاس نگم کے ایس ڈیو نے بتایا کہ انہیں سٹاف کے دورہ موبائل سے چوچنا ملی کی چیتل کا ماس میڈرہ پارا کے پاس ملائے جس پر ایس ڈیو نے موقع پر جا کر دیکھا تو ایک بوری اور ایک تھالے میں چیتل کا ماس لاواریس جگہ پر ایک سوچالہ میں ملائے جسے جبت کر آروپیوں کی تلاش کی جا رہی ہے جشپور جلے کے کنکوری جیس تم چوک سے آگجنی کی بڑی خبر آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ شور سرکیٹ سے ٹائر کی دکان میں بھیشن آگ لگے جس سے لوگوں میں افرہ تفریح مجھ گئی حالانکہ اس ماملے میں کسی کے جانمال کی گھٹنا نہیں ہوئی ہے لیکن لاکھوں کا سمان جل کر خاک ہونے کی باتیں کہیں جا رہی ہیں دھمتری جلے کے ارجونی تھانہ چھتر میں شادی کا پرولوبن دے کر ایک یوک اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ مل کر نابالک لڑکی کو اس کے گاؤں سے ہی اپرہن کر لے جا رہا تھا لڑکی کے نانا کے حلہ مچانے کے بعد گاؤں والوں نے کار کو روکر لڑکی کو چھڑایا پولیس نے چاروں آر اوپیوں کو گرفتار کر لیا ہے مہا سمان جلے کے پیتھوڑا بلاک میں آپکاری بیبھاگ دور فرجی پرکرن بنا کر گریب پریوار سے چالیس سیزار روپے لینے کا ماملہ سامنے آیا ہے سنگھوڑا تھانا چھترے کے گریب پریوار نے آپکاری بیبھاگ سرائی پالی پر شراب کا فرجی پرکرن بنا کر مار پیٹ کرنے اور گھر میں رکھے چالیس سیزار روپے لینے کا آر اوپ لگایا ہے انہوں نے اس کی شکایت تھانے میں کی ہے سرائی پالی ایس ڈیو پی وکاس پاتلے نے بتایا کہ شکایت آئی ہے جانج پرتال کے بعد اس ستیتہ کا پتہ چل پائے گا مہاشمون سہر کے بیچو بیچ استیت پمپاؤنس میں بڑی ماترہ میں شراب کا جکھیرہ برامت کیا گیا ہے اوید طریقے سے شراب بیچنے والوں نے پمپاؤنس کو اوید طریقے سے شراب رکھنے کا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا جو گروار کو ساف صفائی کے دوران تالت اڑوانے کے دوران ملا سال بھر پہلے نابالک کا پران کر اس سے ہسی ہزار روپے میں اتر پدیس میں بیچے جانے کے ماملے میں مہلا آروپی منجو تیواری کو پولیس نے بینگلور سے گرفتار کیا ہے پولیس نے ایک دن پہلے ہی ماملے کے تین آروپیوں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا تھا وہیں نابالک کو بیچنے والے تین انعروپیوں کی تلاش کی جا رہی ہے ٹاؤنشپ کے موکھے مارکٹ سیوک سینٹر میں نہروپ آٹھ گیلری کے پاس عوید کبجیدھاریوں پر بیس پی نگست سیوائی میں بھاگ کی ٹیم نے گروار کو بڑی کاروائی کی یہاں سترہ عوید دکانوں کے کبجے کو ہٹایا گیا دکان داروں دورہ اپنا سمان رکھنے بنائے گئے لوہے کے ٹرنگ کو بھی بیس پی کی ٹیم نے وہاں سے ہٹا لیا سیکٹر پانچ میں گڑے سمندیر کا سامنے رہنے والے وینکٹ سوامی کے گھر میں گروار کے شام پلاسٹر گرا جس وقت پلاسٹر کا بڑا حصہ گرا اس سمیں بیڈروم میں سات دن پہلے جنوہ ماسوم سو رہا تھا چجہ اس کے قریب ہی گرا جس سے وہ بال بال بچ گیا ماسوم کی ماں بھی قریب تھی اس کے سر پر پلاسٹر سے چوٹ لگی ہے مدی پردس کے سنگرولی سے چاول لے کر رائپور جا رہے ٹرک کو چالک نے نو اینٹری میں گھوسا دیا بلاسپور بس اسٹینڈ کے پاس پولیس کرمیوں نے اسے روکنے کا اشارہ کیا پولیس کو دیکھتے ہی ٹرک چالک نے تیز رفتار میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی پانچ کلومیٹر آگے جا کر انہینتری ٹرک پلٹ گیا ہاتھ سے میں گھائر ٹرک کے چالک کو پولیس کرمیوں نے اسپطال میں بھرتی کر آیا ہے پولیس نے ٹرک جبت کر لیا ہے رائپور میں بڑھا تلا بستھی دھرنہ اسٹھل پر چار دنوں سے بیٹھے کرمیچاری سنگٹنوں نے گروہ شام کو مشال ریلی نکالی کرمیچاریوں نے مشال لے کر نارے واجی شروع کی وہ لوگ نگر نگم کی اور بڑھ رہتے ہیں پولیس نے شام ٹاکیس کے پاس انہیں روک لیا اس کے بعد کرمیچاری نارے واجی کرتے ہوئے سڑک کی دوسری طرف سے واپر دھرنہ اسٹھر لوٹ گئے کوتوالی تھانہ چھتر انترکت موٹیس ساگر پاراو بستی میں نیوانس رات ایک یوک کی دیرات ہتیا کر دی گئی ہتیا کی واردات سے آکروشت بستی واسیوں نے شکروعار کی سبق کوتوالی تھانے جا دھمکے اور کوتوالی تھانے کا گھراؤ کر دیا ہتیا کی واردات کی سوچنا پاتے کوتوالی پولیس کی ٹیم ہتیاروں کی پتہ ساجی میں جھوٹی ہوئی ہے وہیں کوتوالی تھانے کا گھراؤ ہونے سے پولیس کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں سینٹرل انسپیکشن کے تد بلاسپو سے یہاں پہنچی آئی ایچ ایس ڈی کی ٹیم نے پونجی پترہ ایستید میرسس اسکینیا اسٹیل اینڈ پاور لیمٹیڈ اور میرسس اوریان فیرو ایلائیز پرائیویٹ لیمٹیڈ کی جانچ کی اس دوران اوریان فیرو پلانٹ میں کئی کھامیاں ملی اور کار کھانا ایکٹ کا اولنگھان ہونا پایا گیا دلے کے پلانٹوں میں اوڈیوگک سواستیم سرکچہ ویبھاگ کی ٹیم کے اوچک نیرکھن کا دور لگاتار جاری ہے رائیگر شہر کے بوئیری دادا چوک اسٹیت ہیما جولیس کے سٹر میں لگے تالے کو توڑتے ہوئے اگیاں چور چاندی کے جیوروں سے بھرے تین بکسہ کو اڑانے کا ماملہ سامنے آیا ہے دکان میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں رینکوٹ پہنا ایک شک سپیٹ میں بیگ لٹکائے ہوئے لوہے کے اوزار سے تالہ توڑتے ہوئے قید ہوا ہے یہ واردہ چکردھر نگر تھانا چھتر کی ہے رائیگر کے جے پیل میں ایک بار پھر تمنار جانے والے کوئلے میں ملاوٹ کا ماملہ سامنے آیا ہے جے پیل کمپنی گیٹ پر تین گاڑیوں کو گارڈ سے نے روکر جانچ کی کوئلہ خراب دکھا تو تمنار پولیس کو سوٹنہ دی گئی پولیس نے تینوں گاڑیوں کو جبت کیا ہے کوئلہ اتپادن بڑھانے کے لئے کینڈر سرکار نے تیجی سے خدانوں کا آبانٹن کیا تھا ساروجینک اکرموں کو بھی مانگ کے آدھار پر کوئل بلوک دیئے گئے تھے لیکن اب کمپنیاں خدانے سرنڈر کر رہی ہیں نٹی پی سی نے رائگر جلے کی دو خدانے لوٹا دی ہیں وہیں گجرات الیکٹری سٹی کورپوریشن نے بھی ایک مائس واپس لوٹائی ہے دیش میں کوئلہ سنکٹ نہ ہو اس کے لئے دو ہزار پندرہ کے بعد سے قریب ڈیڑھ سو خدانے آبانٹیت کی جا چکی ہیں بلاسپور کے مستوری تھانہ چھتر کے گرام پالی اٹاوہ میں بیتی رات پجاری کو بندھک بنا چہروں کو ٹیپ سے باندھ اگیات آروپیوں نے مندر میں استحت گرور جی کو مورتی کو توڑ چورا لیا جس کی انمانت قیمت کرون روپے بتائی جا رہی ہے